سنگر سونو نگم اور ان کی ٹیم کے کچھ سدسیوں پر بیتی رات حملہ کیا گیا سونو نگم ممبئی کے چیمبور علاقے میں ایک میوزک شو کر رہے تھے اس دوران ان کے اور ان کی ٹیم کے سدسیوں کے ساتھ میں دھکا مکی کی گئی اس گھٹنا کا ایک ویڈیو شوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے اس میں ایک ویکتی سونو کی جو ٹیم ہے اس میں سے ایک سدسی کو اسٹیج سے دھکا دیتے ہوئے دیکھا گیا ماملے میں مہاراست کے پورو مکہ منتری ادھو تھاکرے کے ایک ویڈھائک کے بیٹے پر کیس درج ہوا ہے شیو سینہ نیتا کے شو میں پرفورم کر رہے ہیں سونو نگم اس میں پرفورم کر رہے تھے میڈیا ریپورٹس کے مطابق سونو نگم چیمبور میں جس شو میں پرفورم کرنے گئے تھے وہ شیو سینہ نیتا پرکاش فتر پیکر نے آئیوجید کرایا تھا پرکاش کو ادھو تھاکرے کے گھٹ کا نیتا بتایا جاتا ہے شو کے دوران سونو نگم اس وقت حملہ ہوا جب وہ اسٹیج سے نیچے آ رہے تھے تب ہی کچھ لوگ سیلفی لینے کے لیے ان کی طرف بڑے ویڈھائک کے بیٹے نے سونو کے استاد کے بیٹے ربانی خان کو دھکا دے دیا اس سے وہ اسٹیج سے نیچے گر گئے اس جورج عبردستی میں ربانی کو چھوٹ بھی آئی انہیں علاج کے لیے اسپتال لے جائے گیا انڈیا ٹونیری کی رپورٹ کے مطابق ان آروپوں کو لے کر شیو سنانیتا پر پرکاش نے بتایا کہ سونو نگم اسٹیج کے نیچے آ رہے تھے تب ہی کچھ لوگ سیلفی لینے کے لیے ان کی طرف دوڑے سونو کے بوڈی گارڈز نے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کی اسی دوران سونو کی ٹیم کے صدد سے کو بوڈی گارڈز نے گلتی سے دھکا دے دیا حالانکہ سونو کو کچھ نہیں ہوا ویڈائک کے بیٹے پر یہ آروپ ہے وہیں اس معاملے کو لے کر سونو نگم اور ان کی ٹیم نے پرکاش کے بیٹے پر آروپ لگائے ہیں سونو کا ٹیم کی طرف سے کہا گیا کہ پرکاش کے بیٹے نے سونو کے وینیجر سائرہ کے ساتھ میں بدتمی جی کی اور اس نے اسٹیج چھوڑنے کے لیے بھی بولا سونو کی ٹیم کی طرف سے پولیس کو بتایا گیا کہ جس وقت وہ پرفارم کر اسٹیج کے نیچے اتر رہے تھے تب ہی ویڈائک کے بیٹے نے پہلے سونو کے بوڈی گارڈ ہری کو دھکا دیا اور پھر سونو کو بھی دھکا دیا اس میں ربانی کو بھی چھوٹ آئی اور انہوں نے علاج کے لیے ہاسپٹل لے جائے گیا گھٹنا میں سونو کے کسی طرح کی چھوٹ نہیں آئی اس بات کی پسٹی سونو نگم کی ٹیم نے بھی کی پولیس وائرل ویڈیو کی جانچ کر رہی ہے اور معاملے میں پوچھتا جاری ہے